تو جیل کے بھیتر آریان خان ہے اور آج وہ رہا ہونے والے ہیں اور پولیس کے دکھاریوں نے اس پشٹ بھی کر دیا ہے کہ ہمیں مل گیا ہے اور پروسس بھیتر چل رہا ہے ہمارے تین سموادہ تو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجیب ہمارے ساتھ ہیں آنکور تیاغیے ہمارے ساتھ ہیں اور جتیندر شرمہ ہمارے ساتھ ہیں آنکور سب سے پہلے آپ بتائیں منت کے باہر کس طرح کا اس وقت ماحول ہے منت کے بھیتر اور باہر کیا حل چل ہے کیا شاروخ خان کے فینس جھوٹنے لگے ہیں وہاں پر میں پہلے آپ کو رستہ دکھاتا ہوں دیکھیں کہ یہ وہ رستہ ہے جہاں سے یہ پورا کا پورا کونوئی کیونکہ شاروخ خان جب نکلے ہیں تو تین سے چار گاڑیاں ان کے ساتھ ہیں باڈی گارڈ ہیں اور خود اس کے اندر بیٹھے ہوئے یہ والی جو سڑک ہے یہی سے کونوئی آئے گا ان کا پورا کا پورا اور یہ والی جو گلی ہے جو روڑ ہے دور بھی ان کا ہے لیکن اس کو کم استعمال کر جاتا اور یہی دور کا استعمال کر کر سیدھے گاڑی اندر چلی جائے گی کیونکہ میڈیا اس وقت بہت ہوگی یہ اندازہ اس بات کا ہے اور اس چیز کو ایوائیڈ کرنے کے لیے یوزولی یہ روڈ لے کر سیدھے نکل جائیں گے آپ نے پوچھا فینس کا کیا حار ہے میرے ساتھ یہاں پر ایک شخص ہے میں کل رات بھی آپ یہاں پر تھے شاروخ کا فین کیا ہے کون ہے بتائیے کہاں سے آئے ہیں میرا نام زین ہے میں بہت پہلے سے شاروخ سر کو بہت فالو کرتا ہوں بہت مانتا ہوں آپ لوگ کچھ سوشل میڈیا کا بھی آپ کا ہے کیا ہے وہ ہمارا ٹیم شاروخ خان فین کلپ ہے it's been 8 years جہاں سے جب سے ہم کام کر رہے ہیں ہمارے فین کلپ کے تھوڑ ورلڈ وائیڈ ایسار کینز جو ہیں شاروخ خان کے فین ہیں کنیکٹڈ ہیں کتنے لوگ ہیں آپ کے فالوارز ہمارے فیس بک پہ 4.3 ملین کا پیج 4.4.3 ملین 3.3 ملین اچھا اور انسٹا ٹویٹر پہ بھی ہمارے اکاؤنٹ اور کیا کرتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ کس طرح کی پوسٹ ڈالتے ہیں مینلی شاروخ سر سے لیٹیڈ سارے اپ ڈیٹس ہوتے ہیں اور ہمارا جو گراؤنڈ لے ورک ہوتا ہے وہ چیریٹی ورک ہوتا ہے سارے سیٹی برانچے بہت اپنی طرف سے جو مدد کر سکتے ہیں کسی کی بھی جب آرین گرفتار ہوئے تھے تب آپ لوگوں نے پوسٹ کری تھی اور کیا پوسٹ کری تھی سب کچھ پوزیٹیو ہم کر رہے تھے ہمیں بہت بھروسہ تھا بہت بلیف تھا سب کچھ ٹھیک ہوگا اور ہم انتظار کر رہے تھے جو بھی ہمارا سسٹم ہے اس کے ساتھ سے چل رہے تھے ہم کچھ بول نہیں سکتے تھے ہم کچھ کسی کو جج نہیں کر سکتے تھے آپ نے شاروخ سے آپ نے مجھ سے کہا تھے کہ آپ نے شاروخ سے اس پورے 25-30 دن کا ٹائم نکلا ہے آپ نے سیکھا ہے کہ شاروخ نے جس طرح سے نہیں ریکٹ کیا وہ تھوڑا مجھے سمچھائیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں ایک سبر کا ایک لیمٹ ہوتی ہے بٹ ہم ایز ای فین سب کچھ فیل کر سکتے ہیں بٹ ایز ای فادر ان کو زیادہ فیل ہوتا تھا تو ہم صرف اور صرف وہ سمجھتے تھے کہ ہم ابھی جس طرح سے بھی مایوس ہیں جس طرح سے بھی ہمارے برے دن چل رہے ہیں جو بھی تھا اچھا نہیں تھا بٹ شاروخ سر کے لیے کتنا مشکل ہوگا بٹ ان کو ان کا کوئی ریاکشن نہیں وہ سب سے بڑا ریاکشن تھا وہ سائلینس تھے لیکن سب کچھ بول رہے ہیں جتنے قیدی باقی کا بیل آرڈر آیا ہے اس کے ساتھ میں اس کو چھوڑا جائے گا 10 سے 12 بجے تک چھوڑ جائے گا جتنا لوگ زیادہ رہیں گے اتنا کنفرمیشن کی زیادہ پتہ نہیں دیکھنا پڑے گا تیاری سالو ہے پروسیس سالو ہے پروسیس سالو ہے تینکیو ریلیز آرڈر مل گیا ہے ابھی اس کو 10 سے 12 بجے تک چھوڑا جائے گا اس کے ساتھ میں جتنے بھی پریزنان رہیں گے ان کو چھوڑا گی تو سبھی قیدیوں کو چھوڑا جائے گا جیل ادھکاری کو آپ سن رہے تھے ہمارے سنوادہ تانکورتی آگے بھی بات کر رہے تھے شارو خان کے ایک فین سے لیکن آج چرچہ میں اور بیٹے تین اکٹوبر سے ہی آرین خان چرچہ میں ہے کسی کام کو لے کر تو نہیں چرچہ میں لیکن جیل میں بند ہیں اس لئے چرچہ میں آج جیل سے باہر آ رہے ہیں اس لئے سرکیوں میں چرچہ میں ہیں راجیب رنجن اور جتیندر شرمہ آرثر روڑ کے باہر موجود ہیں ہمارے دونوں سنوادہ تھا راجیب جیل کے بھیتر اس وقت کیا چل رہا ہے اور جیل کے باہر کس طرح کا نظارہ ہے کیا وہاں پر بھی فینس جھوٹ رہے ہیں یا پھر وہاں پر کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے میڈیا کے علاوہ دیکھیں راجیب میں پہلے جیل کے باہر کی باتیں بتا داتا ہوں کچھ دیر پہلے یہاں سارو خان اور ان کا پورا کنوائی یہاں پہنچ چکا تھا جیل سے لگبک ڈیڑھ کلومیٹر دوری پر شاہ رو خان پہلے آگے والی رینج روبر میں بیٹھے تھے دوسری جو گاڑی تھی جو تصویروں میں میں دکھا سکتا ہوں دوسری ایک مرزیج بینج تھی اس میں بھی ان کے پریوار کے لوگ تھے اور پوری طرح سے وہ گاڑی کو پیک کیا گیا تھا دو جو سیکیورٹی گاڑیاں تھی اس کے پیچھے تھی لیکن جس طرح سے جو خبر ملی جو ان کی جانکاریاں ملی جو باڈی گاڈ روی جو اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے خاص کر کے رینج روبر میں فون پر بات کرتے ہوئے اور جس طرح سے انہیں جانکاری ملی کہ ابھی ریلیز ہونے میں لگ بک دو گھنٹے کا سمجھ ہے لہٰجہ وہیں سے لگ بک دو کلومیٹر پہلے سے انہوں نے یوٹر مارا اور امید کی جاری ہے کہ مہالکشمی ریس کورس میں یا فور سیجن ہوتل میں وہ رکے ہوئے ہیں اور اس انتجار میں کہ جیسے ہی ریلیز کا پورا ساری راجی راجی بہت بڑی خبر آپ نے رہے ہیں کیا شارو خان اور وہ کافلہ اس وقت فائیب سر ہوتل میں رکھا ہوا ہے ریای کا انتظار کر رہا ہے دیکھیں ابھی تک یہ کنفرم ہے کہ یہاں سے سیرہ مہالکشمی کے ریس کورس کی طرف گئے اور وہاں سے ہو سکتا ہے کہ فور سیجن ہوتل میں رکھ سکتے ہیں تھوڑا انتجار کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں جس طریقے سے بھیڑ تھی ان کے فینس تھے باقی میڈیا کی بھیڑ تھی اور اس بات سے بچنے کے لیے کہ لگ بھگ یہاں 20 منٹ تک انتجار کیے تھے اسی سرکل پر انہوں نے انتجار کیا تھا اور یہاں سے جیسے ہی کیمرہ ہم نے آن کیا اور اس کے بعد باقی لوگوں جو ان کی بات چیت ہوئی لگا ہے انہیں کہ جس طریقے سے ابھی ریلیز ہونے میں دیر ہے لہٰذا یہی سے انہوں نے یوٹرن لیا یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں بہت بڑی خبر دے رہے ہیں تقریباً آٹھ بجے وہ کافلہ نکل گیا تھا اور ایسے کہا جاتا ہے کہ آدھے گھنٹے چالیس میرٹ میں کافلہ پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن اسی لئے نہیں پہنچا ہے یہ بڑی خبر سودروں گیا والے سے کہ فائیف سار ہوتل کی طرف چلا گیا ہے وہ کافلہ اور انتظار کر رہا ہے ریہائی کھا جیتیندر ایک دوسر ایک طرف شارو خان آپ ان کی پوری ٹیم انتظار کر رہے دوسری طرف جیل کے بھیتر کیا چل رہا ہے اس وقت وہ جو پروسس ہے کیا آرین خان کی جو زمانتی پرکریہ ہے وہ بھی چل رہی ہے دیکھیں راجیب جو آرثر ریٹ جیل کے اندر ہے اس میں پرکریہ شروع ہو گئی ہے ساڑھے پانچ وزی جو جمالت پیٹی ہے اس کو کھولا گیا تھا اور جو آرین خان اور ارباز مرچن ان دونوں کے جو ریلیس پیپر تھے جو کل رات کو یہاں پر ڈال دیا گئے تھے جمال پیٹی میں اس کو نکال دیا گیا ہے اس بات کو کنفرم کیا ہے جیل سپریٹینڈن نیتین وانچیل نے جس نے بائٹ دے کر کہ پتایا ہے کہ پیپرز مل چکے ہیں ان کے جو ریلیس کی پرکریہ ہے وہ شروع ہو چکی ہے جو جیل کے اندر مینور کے حساب سے جو پرکریہ ہوتی ہے اس میں آٹھ بجے اس کے بعد دس سے بارہ بجے کے بیچ میں جن قیدیوں کے رہائی کے آدیس جیل پرشاشن کو مل چکے ہوتے ہیں ان قیدیوں کی رہائی کا جو پروسس ہے وہ شروع کیا جاتا ہے دس سے بارہ بجے کا دو گھٹے کا سمیہ ہوتا ہے جس میں ایک ایک کر کے قیدی کو چھوڑا جاتا ہے جیل سپریٹینڈن نے خود باہر آ کر کے بیان دیا ہے کہ دس سے بارہ بجے کے بیچ میں آرین خان اور ارباز مرچنٹ یہ دونوں لوگ جیل سے باہر آ جائیں گے پیپر مل چکے ہیں جو پروسس ہے پروسس یہ ہوتا ہے راجیب کہ جب بھی پیپر مل جاتے ہیں تو ان کو جیل ڈائری کے اندر یعنی جو ریجسٹر ہوتا ہے جہاں پر قیدیوں کا بیورہ لکھا ہوتا ہے کہ کون کون قیدی ہے کسیتیس آفینس میں کب وہ جیل کے اندر آیا ہے اس ریلیز آرڈر کے حساب سے بس ریجسٹر کے اندر انٹری کی جاتی ہے جو قیدی ہوتے ہیں ان کو اپنی بلونگنگ سوالنے کے لیے جو بھی ان کا سامان ہوتا ہے کیونکہ انڈر ٹرائلز بیزنرس ہیں یہ تو ان کو باہر سے اپنے گھر سے چیزوں کو لانے کی چھوٹ ملی ہوئی ہوتی ہے تو کافی سارا سامان ایسا ہوتا ہے جو پریوار کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ سامان کر رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے جی جیتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارا سامان بھی ان کو لوٹایا جائے گا آپ سب ہی نظر بنا رکھیں اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے پاس آئیں گے ہماری لگاتارے کبرے جاری ہے لیکن جو یوبا اس کبریج کو دیکھنے انہیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کیا نہیں کرنا ہے زندگی میں یہ غلط ہے یا پرات کا راستہ اس راستے پر نہیں جانے یہ بڑی کبریج لگاتار جاری ہے موسیقی موسیقی موسیقی